السلام علیکم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجوسی کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کانا کبھی اکیلے نہیں کاتے تھے کسی نہ کسی کو ضرور مدو فرما کر کانا نور فرماتے تھے ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی آپ نے دروازہ کولا تو دیکھا وہاں ایک اسی سال کا بھوڑا تھا اس نے کہا کہ مجھے کچھ کانے کو دے دو مجھے بہت بوک لگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا اس آدمی کے ہاتھ دولے اس کے سامنے کانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجئے وہ بھوڑا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کڑے ہو جاؤ میں مجوسی کے ساتھ کانا پسند نہیں کرتا وہ بھولا چلا گیا ادھر پلک جپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام منکر تو وہ میرا ہے میں نے تو اسی سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں رکا اسی سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے نہیں مانتا مجھ پر ایمان نہیں لاتا لیکن اس کے باوجود اسی سالوں میں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے توڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھالو آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے مجوسی بولا کہ کون اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری قینات کو فیدہ کیا وہ ہے اللہ وہ ہے جس نے ہر شئے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈالا اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنکر رونے لگا اور بولا کیا کہنے ہیں تیرے رب کے اے اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت عالی اور عظیم ہے میں تیرے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں چنانچہ اس نے کلمہ پڑا اور اللہ پر ایمان لے آیا عزیز دوستوں ہمیں نفرت گناہ انگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنا چاہیے جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مفتلا ہو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور انہیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین